اسلام علیکم ویلکم ٹو شنائیہ نیوز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیئیت سے ہوں گے یوکی کی اہم ترین اپ ڈیٹس لے کے آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوئے ہیں شامل کریں گے کہ انگلینڈ پبلک ہیلتھ کی ریپورٹ نیا ان کی شاف سامنے ریکارڈ اضافہ انگلینڈ بینفٹس لینے والوں کے لیے بڑا اعلان آ گیا نیا قانون کیا لاغو اس کے علاوہ اہم اپ ڈیٹ کو شامل کریں گے جو کہ ان لیگل امیگرینٹس کی ہر تال کام آ گئی حکومت نے خوش خبری سنا دی تو ان تینوں خبروں کی تفصیلات جانے کے لیے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور اگر آپ میں سے ہمارے چینل پر کوئی نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو پریس کر دیجئے تو چلیے ٹائم کو ویس کیا وغیر بڑھتے ہیں آج کی اہم ترین نیوز کی جانی برطانیہ کی پہلی اپ ڈیٹ کو شامل کریں گے جو کہ انگلین پبلک ہیلتھ کی ریپورٹ نیا انکشاف ریکارڈ اضافہ برطانیہ میں 20 سے 29 سال کے نوجوانوں میں کرونا وائرس کی شرح میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے برطانیہ کی تازہ ترین پبلک ہیلتھ ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایک لاکھ نوجوانوں میں کرونا کے 1155 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد ماہرین صحت نوجوانوں کو جلد ویکسین کی دونوں ڈوزز لگوانے پر زور دے رہے ہیں دوسری جانب عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ کرونا کے ذینی صحت پر توویل مدد تک اثرات رہیں گے لاکڈاؤن اور تنہائی سے نفسیاتی مسائل نے جنم لیا ہے WHO کے مطابق بیروزگاری اور معاشی ادم استقام بھی ذینی صحت کی کمزوری کا باعث ہو سکتے ہیں دوسری جانب ایک اور ایم اپ ڈیٹ کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں جو کہ ہوتل میں تنہا کارنٹائن خواتین کے لیے گارڈز کی تائیناتی کا فیصلہ بردانیہ میں ہوتل میں تنہا کارنٹائن خواتین کے لیے گارڈز تائینات کیے جائیں گے لندن سے میڈیا ریپورٹ کے مطابق سولہ خواتین کی طرف سے جنسی طور پر حراسہ کرنے کے الزامات کے بعد حکومت نے یہ اقدامات کیے ہیں گارڈز کی ادم دستیابی پر دو مرد گارڈز کارنٹائن میں مجود خواتین کا دیان رکھیں گے یاد رہے کہ ریڈ ٹریول لسٹ میں شامل ممالک کے مسافروں کو دس دن ہوتل میں کارنٹائن کرنا پڑتا ہے بینفیٹس لینے والوں کے لیے بڑا اعلان آ گیا نیا قانون کیا لاغو انگلینڈ میں فیملی کے بینفیٹس کے حوالے سے اہم اعلان جاری ہوا ہے اور جیسا کہ جب سے انگلینڈ یورپی یونین سے علیدہ ہوا ہے تو انگلینڈ حکومت کافی نئے قانون لے کے آ رہی ہے اور اب اس طرح بینفیٹس کے حوالے سے ایک نیا قانون بنایا گیا ہے اور اگر دیکھا جائے تو کافی ساری فیملی ایسی ہے جو انگلینڈ کا روح کر رہی ہیں تاکہ وہ اپنی فیملی اور بچوں کے بینفیٹس حاصل کر سکیں اور اب بینفیٹس کے حوالے سے نیا اعلان کر دیا گیا ہے تو اس نیوز کی توصیلات کے مطابق اب جو کوئی بھی بینفیٹس کو حاصل کرنا چاہے گا تو ایسی صورت میں اب فیملی صرف اور صرف دو بچوں سے زیادہ بینفیٹس نہیں لے سکیں گے یعنی کہ اگر کسی کے تین بچے ہیں یا پھر چار بچے ہیں تو ان کو اب دو بچوں کے ہی بینفیٹس ملیں گے یونکہ حکومت کی طرف سے یہ اہم اعلان جاری کیا گیا ہے اور یہ خاص طور پر اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ کے بچے زیادہ تھے اور کچھ کے بچے کم تھے تو اب ایسی دونوں صورتوں میں ان کو برابر کے بینفیٹس دیے جائیں گے تو اس لیے انگلینڈ حکومت اب اس کو روک رہی ہے اور ان بینفیٹس کو محدود کر رہی ہے تاکہ یورپ سے نئے آنے والوں کو بھی روکا جا سکے تو اب بینفیٹس کے حوالے سے اہم اعلان انگلینڈ حکومت نے جاری کر دیا ہے جو کہ اب ایسی فیملیز کو جن کے بچے بے شخص زیادہ بھی ہیں لیکن ان کو دو بچوں کے ہی بینفیٹس دیے جائیں گے اور اس قانون کو لاغو کر دیا جائے گا اسی کے ساتھ اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی جانب جو کہ ایلیگل ایمیگرنٹ کی ہرتال کام آگئی حکومت نے خوشخبری سنا ہی دی بیلجیم میں تارکین وطن کی توویل بوک ہرتال کام آگئی حکومت نے مذاکرات میں بڑی خوشخبری سنا دی جس کے بعد سینکڑوں تارکین نے اتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق بیلجیم کی سوا کروڑ عبادی میں تارکین وطن کی بڑی تداد بھی مجود ہے لیکن وہاں اب بھی ڈیڑھ لاکھ کے قریب بغیر دستاویزات کے تارکین مجود ہیں ان میں سے اکثریت برسوں سے وہاں مقیم ہیں دو ماہ قبل 23 مئی کو ساڑھے چار سو کے قریب تارکین وطن نے لیگل سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے ایک چرچ اور یونیورسٹی کے باہر چند مقامات پر بوک ہڑتار شروع کر دی تھی ان کی مدد کے لیے تارکین کی حامی تنظیم بھی میدان میں آگئی تھی گزشتہ دو ماہ سے یہ سینکڑوں تارکین کچھ نہیں کھا رہے تھے اور تنظیمیں صرف پانی اور جوس انہیں کاہل کر کے کسی طرح کچھ نہ کچھ پلا رہی تھی اس دوران کچھ تارکین نے اپنے ہونٹ بھی سی لیے تھے جبکہ پانی اور جوس لینا بھی چھوڑ دیا جس سے ان کی حالت بگڑ رہی تھی اس صورتحال میں یہ حدثہ پیدا ہو گیا تھا کہ تارکین کی موت واقعہ ہونے لگے گی جس پر حکومت میں شامل کچھ جماعتوں نے وزیر آزم کو بتایا کہ اگر کسی اتجاجی تارکین وطن کی موت ہوئی تو وہ حکومت سے الیرگی اختیار کر لیں گے جس سے حکومت پر دباؤ باڑ گیا اور اس نے مذاکرات شروع کیے جو کامیاب رہے جم حکومت اور بوکھڑتالی تارکین کی نمائندہ تنظیموں کے درمیان مذاکرات میں تیپ آیا ہے کہ تمام تارکین کے کیسز کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا تارکین کی مناسب تدات کو مقصود کیسز کی بنیاد پر رہائش کی قانونی اجازت دے دی جائے گی ہر تارکین وطن کو اس کے رہائشی پرمنٹ کے آپشن کے بارے میں تیزی سے اطلاع فرہام کی جائے گی وزیر آزم نے تارکین کے ساتھ معایدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ بوکھڑتال کے خاتمے کے لئے یہی درست فیصلہ تھا اسوی جانب ایک اور ایم اپ ڈیٹ کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلوں جو کہ اٹالوی پولیس آفیسر نے اپنی ذہانت اور سمجھداری سے تارکین وطن کی جان بچا لی اور تین بچوں کو یتیم ہونے سے محفوظ کر دیا تفصیلات کے مطابق معاشی اور دیگر مسائل سے دو چار ایک تارکین وطن نے خودخوشی کا فیصلہ کیا اور وہ اپنی جان دینے کے لیے دریاں پر بنے پول پر پہنچ گیا جہاں سے اس نے دریاں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دینے کا فیصلہ کیا تھا اٹالوی خبر ایجنسی کے مطابق تیس سالہ تارکین وطن تیونس سے تعلق رکھتا ہے اور تین بچوں کا باپ ہے معاملے کی تلا مننے پر ایک پولیس افسر بھی ساتھی کے ہمرا پول پر پہنچ گیا اور تارکین وطن کو خودخوشی سے روکنے کے لیے بات چیت شروع کی اسے یقین دلائیا کہ سوشل سکیورٹی سے بات کر کے اس کے مسائل حل کروائے جائیں گے مچل نامی پولیس آفیسر بات چیت کرتا تارکین وطن کے قریب بھی ہوتا گیا اور بل آخر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا یہ تھی آج کی اہم ترین اپ ڈیٹس جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوں گی اسی کے ساتھ پھر ملتی ہوں میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک آپ سب اپنا بہت خیار رکھے گا تھائنگ کیو خدا حافظ شکریہ موسیقی